سلام علیکم بھائی صاحب بات کرو با علیکم السلام سر کیسے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ بات کریں جناب سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ میرا ایک دوست اہل تشیع میرا نام ہے عبداللہ بن خالد گلاب بن خالد عبداللہ بن خالد عبداللہ بن خالد تشیع نہیں ہوتا تشیع ہوتا اہل تشیع جی سر بولیں اچھا تو وہ اس نے مجھے بتائی تھی کہ سیدہ فاطمہ تو زارہ کی دعا تھی کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو صرف میرے حسین پہ گریہ کرے گی جی اس کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوکی اورو والا بھی مجھے یہ ڈیٹیل میں بتا دینا ہے کہاں پہ لکھا وہی دکھا رہا ہوں نا وہی کہہ رہا ہوں کہ دکھا دوں گا میں وہ کامل زیارات میں یہ ہے بھائی کتاب کامل زیارات عامل الزیارات ابن قولوہ ہی کی ہے صفحہ نمبر ایک سو پچیس میں حدیث نمبر ایک سو چالیس ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن ام ایمن آئے انہوں نے ہمارے لئے کچھ مکن کچھ دودھ اور کچھ پجور لکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم نے ان کے خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے وہ کانا کایا پھر وہ گھر کے کونے میں پڑے ہو کہ نماز پڑھنے لے گئے جب نماز انہوں نے ختم کی تو بہت روئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے تو بہت زور سے روئے تھے بکان شدیدہ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنَّا اِجْلَالًا وَعَعْضَامًا لَهُ تو ہم میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی پنجستان پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ان کی تعظیم ان کا وقار اتنا تھا ان کا حیبت اتنا تھا کہ ہمیں جرأت نہیں ہوا کہ ان سے پوچھ لیں تو امام حسین علیہ وسلم اس وقت چھوٹے تھے امام حسین علیہ وسلم چھوٹے تھے وہ آگے اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں بیٹھے امام حسین علیہ وسلم نے کہا ہے بابا جان کیونکہ دیکھیں ابو کہتے تھے اب کہتے تھے جب تک امام حسین علیہ وسلم زندہ تھے تو حسنین صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جان کہتے تھے ابا جان کہتے تھے اے والد گرامی جب آپ ہمارے گھر تشریف لائیں امام بہت خوشی ہوئی ہے ادھر آکے آپ نے کانہ ہمارے ساتھ کھایا ہے لیکن جب آپ روئے ہیں پھر آپ روئے ہیں تو آپ کی رونے کی وجہ سے ہمیں بہت غم آیا ہے آپ کیوں روئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بنی اتانی جبرائیل آنفاً فا اخبرنی انکم قتلا واننا مسارعکم شتا تاکہ میرے پیارے بیٹے ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے علیہ السلام اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اب یہ گر میں صد بیٹھ کے کانہ نوش فرما رہے ہیں تو آپ جو ہیں نا ایک زمانہ آئے گا کہ آپ سب شہید ہو جائیں گے رسول شہید صلی اللہ علیہ وسلم شہید زہرا صلی اللہ علیہ شہید حسن علیہ السلام شہید حسین علیہ السلام شہید سب شہید ہو جائیں اور آپ جو ہیں مختلف دور دراز علاقوں میں پردیس میں دور دراز علاقوں میں آپ کی شہادت ہوگی آپ اکٹے شہید نہیں ہوں گے دور غربت میں وَقَالَ يَا أَبَهْلَ فَمَا لِمَنْ يَزُورُنَا يَزُورُ قُبُورَنَا عَلَى تَشَتُتِهَا یا ابتا یا ہمارا جب ہم دور دور شہید ہو جائیں گے کوئی ہماری نام لینے والا بھی ہوگا کوئی ہمارا دیدار ہمارے زیارت کرنے کو بھی کہا ہے ہمارے دور دور قبروں کو کوئی نام لینے والا بھی ہوگا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا تھے تو پھر ہمارا کیا ہوگا کوئی یاد بھی کرے گا ہمیں ہمارے خبروں کے زیارت کو بھی کوئی آئے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے یا ابنیہ اولائک توائف من امتی یزورونکم فیلتمیسون بذالک البرکہ یہاں میرے امت کے ایک توائف ہوں گے اقوام ہوں گے تو آپ کی زیارتوں کو آئیں گے آپ کے لئے روائیں گے آپ کا یاد کریں گے اور وہ میرے صلح کے لئے میرے سے نیکی کے لئے برکت کے لئے وَحَقِيقُنْ عَلَيَّ أَنْ آتِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى أُخَلِّصُمْ مِنْ اَحْوَالِ السَّاعَةِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ جب وہ یہ کریں تو ان کا بھی حق مجھ پر بنتا ہے میں قیامت کے احوال میں احوال ہا کے ساتھ ہا حالہ کس کو بولتا ہے قیامت کے احوال احوال نہیں ہے احوال نہیں ہے احوال احوال یعنی قیامت کے وحشتناک مناظر میں قیامت کے مشاکل میں مشکلات میں جہاں پہ انسان کو بہت صدی شدید در ہوتا ہے خوفناک مناظر ہے قیامت کے خوفناک مناظر میں پھر ان کا حق بنتا ہے کہ میں آکے ان کا بازو تام لوں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے آؤں اور ان کے گناہوں کہ میں بخشش کرا دوں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا اس قوم اللہم صلی علیہ و محمد وآلہ مرحبات جل فرج شیو جوم جاؤ شیو جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا